ہیلو دوستو نمشکار میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستانی لاب برڈز کے اندر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کے برڈز جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا اچھے سے کھیل بھی رکھ رہے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے نئے شکین بھائی جو برڈز کو پالنے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ویڈیو ہے کہ آپ اپنے برڈز کو شروع سے پالنے کی شروعات کیسے کر سکتے ہیں اور ایک اچھی بڑی کلونی بھی بنا سکتے ہیں اور کچھ بھائی جو ہے نئے شکین بھائی ہے جنہیں برڈز کی ڈائیٹ وغیرہ کے بارے میں جو ہے پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی پروپر جو ہے ڈیٹیل دینے والا ہوں تو ویڈیو کو ایٹ تک جرور دیکھنا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا جس سے کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو مجھے لے کرانے میں موٹیویشنل مل سکے تو چلو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بھائی برڈز کو خرید کر گھر پر لاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان کے لگ بگ ڈائی تین مہینے کے آس پاس ہونی چاہیے اس سے کم عمر کے برڈز جو ہے آپ لوگ نہ کری دیں کیونکہ جو برڈز لگ بگ 35 دن کے بعد جو ہے بجری کے بچے جو ہے سیلف ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فیڈ بغیر اپنے آپ لینے لینا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے جو ہے بچوں کو جو پیرنٹس ہوتے ہیں بجیس کے وہ فیڈنگ جو ہے مٹکیوں کے اندر کرواتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کی مٹکی کے اندر سے جو ہے بچے باہر جہاں کر رہے ہیں اور ان کو فیڈنگ جو ہے ان کا فادر جو ہے یہ بلو کلر کا میل بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا فادر ہے یہ فیڈنگ کرواتا ہے تو آپ لوگوں کو ایسا ہی کرنا ہے کہ جب بھی برڈز کھریدے تو کم سے کم جو ہے دو سے ڈائی مہینے کی ایج میں خریدیں جس سے کہ وہ آگے جا کر آپ کے پاس بہت جلدی ہی ایک اچھی بریڈ کر دیں بجری پیرٹ میں جو آپ کو دوسری بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کو میل فیمل جو ہے کنفرم کر کے ہی ہمیشہ خریدنے ہے جس سے کہ آپ کے پاس بجیز پیرٹ بریڈ کریں کیونکہ ہمارے کچھ بھائیوں کے پاس دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ان کو برڈ والا جو بیہ ہوتا ہے یا کسی بھی بھائی کی کلونی سے لے کر آتے ہیں کیونکہ کلونی سے لے کر آتے ہیں تو یہ چانس کم رہتا ہے کیونکہ بھائی جو ہے میل فیمل کنفرم کر کے ہی دیتا ہے پر شوپ والے جو بھائی ہوتے ہیں وہ دو میل میل یا دو فیمل فیمل بھائیوں کو دے دیتے ہیں جس سے کہ ان کے پاس بریڈ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کو جو ہے میل فیمل ہمیشہ کنفرم کر کے ہی بجیز پیرٹ کو جو ہے پرچیز کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو میل ہوگا اس کی جو چونچ ہوگی وہ بلو کلر کی ہوگی اور جو فیمل ہوگی اس کی چونچ جو ہے وائٹ کلر کی ہوگی تو یہ ڈیفرینس کر کے ہی آپ کو ہمیشہ برٹس کو خریدنا ہے جس سے کہ آپ کے پاس آگے بھی بریڈ اچھی ہو سکے اور تیسرا پوائنٹ جو ہے آپ کو اپنے بجیز پیرٹ کو جب آپ گھر پر لے کر آتے ہیں تو انہیں جو ہے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سمیں دینا ہے کیونکہ جب بھی آپ بجیز پیرٹ کو گھر پر لے کر آوگے تو وہ جو ہے دو تین دن کے لیے سن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ چینج ہوتی ہے اور دوسرا ان کا جو ہے اونر چینج ہوتا ہے جس کارنا ان کو جو ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس محول میں ڈلنے کے لیے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو جب بھی برٹس کو گھر پر لے کر آئیں تو تھوڑا ٹائم ویٹ کریں ایک یا دو دن اس کے بعد برٹ جو ہے آپ کے محول میں سیٹ ہو جائے گا اور برٹ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی فل ایکٹیو آپ کو دکھائی دے گا دو دن تک آپ کو جب برٹ سوست لگے تو آپ کوئی بھی ٹینشن نہ لیں جس سے کہ آپ کو ایسا لگے گی برٹ بیمار ہے یا کچھ ایسی دکت ہے تو آپ کو اسی بات کا دیان رکھنا ہے کہ برٹ جو ہے اپنے فیدر کے اندر مو ڈال کر نہ بیٹھے اگر فیدر کے اندر مو ڈال کر نہیں بیٹھ رہا ہے اور تھوڑا سا جو ہے فول کر برٹ بیٹھ رہا ہے تو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے آپ کا برٹ جو ہے جگہ چینج ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو آپ اس بات کی بلکل بھی ٹینشن نہ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی بجز کا کیج جو ہے ایک جگہ سیٹ کر دینا ہے اگر آپ اپنے برٹ سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو بریڈ نہیں لینی ہے تو آپ اپنے برٹ کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ اگر برٹ سے بریڈ لینی ہے تو انہیں ایک جگہ سیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کی جگہ کو ام ڈیلی چینج نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ اپنے برٹ کی جگہ ایک جگہ فکس کر دیں جس سے بار بار جگہ کی جگہ کو نہ ہلائیں جگہ کو ایک جگہ رکھ دیں جہاں پر بچوں کا اور گھر پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو برٹ اچھے سے اس محول میں سیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد بریڈ کے لیے تیار ہو جائیں گے جب بھی آپ برٹس لکھ رہے ہیں اگر ان کی ایج ساڑھے تین مہینے کے آس پاس ہیں تو آپ انہیں پندرہ دن تک ایک سیپریٹ کیج کے اندر رکھیں جس سے ان کا اچھے طریقے سے پیر لگ جائے ان کے اندر ایک اچھا بانڈ بن جائے آپ کو پتا اس طریقے سے چلے گا کہ جب آپ کو پیر لگ جائے گا تو وہ ایک پاس پاس ایک سٹک پر بیٹھنا شروع کر دے گا اور فیڈ بغیرہ اپنی چونٹ سے ایک دوسرے برڈ کو ایکسینج کرنے لگے گا اس سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیر لگا ہوا ہے اور اگر آپ کے پاس برڈ ڈائی مہینے کی ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ انہیں کم سے کم ڈیڑھ مہینے تک ایک سیپریٹ کیج کے اندر رکھنا ہے اور انہیں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے جس سے کہ ان کی اچھے طریقے سے ان کا جوڑا لگ جائے اور اس کے بعد آپ انہیں بریڈنگ کی طرف لا سکتے ہیں بریڈنگ لینے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے برڈز کو جو ہے پندرہ دن کے اندر ایک بار لی فیپٹی ٹو کا تین دن تک کورس کروانا ہے صوبہ صوبہ کے سمیں اور اس کے بعد دو دن اپنے برڈز کو گیپ دینا ہے اور اس کے بعد اوشٹو ویٹ اور ویمرال کو ملا کر اس کا کورس کروانا ہے جس سے کہ آپ کے برڈز کے اندر جو ہے کیلچیم وغیرہ کی کمی جو ہے پوری ہو جائے اور برڈز اچھی بریڈ کریں اور آپ کو اپنے برڈز کو جو ہے سیڈ میکس کے اندر کنگنی دانہ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اور باجرہ بھی دے سکتے ہیں جیسے جیسے گرمی آئے گی آپ کو باجرہ جو ہے کم دینا شروع کر دینا ہے کیونکہ جب گرمی آ جاتی ہے تو باجرہ جو ہوتا ہے اس کی تاثیر جو ہے گرم ہوتی ہے آپ اپنے برڈز کو جو ہے سوفٹ فوڈ ڈیلی پروائیڈ کریں سوفٹ فوڈ کے اندر جو ہے آپ لوگ گرین مونگ کی دال اور جو چنا اور گہوں چاول وغیرہ بھی جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کی رات کے سمعے ان کو بگو دینا ہے جیسے آج آپ جو ہے اپنے برڈز کو گہوں دے رہے ہیں تو رات کے سمعے گہوں کو بگو دے اور صبح اپنے برڈز کو ایک پیپر کے اوپر گہوں کو اچھے طریقے سے سکا لیں جس سے کہ ان کا پانی جو ہے اچھے طریقے سے باہر نکل جائے اس کے بعد اپنے برڈ کو پروائیڈ کر دیں جس بھائی کے برڈ جو ہے گہوں اور کوئی بھی سوفٹ فوڈ نہیں کھاتا ہے تو اس کو دیرے دیرے آپ کھانے کے لیے آدھ دی کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برڈ جو ہے جلدی ہی سوفٹ فوڈ کو کھانے لگیں گے اور آپ کا برڈ جیسے ہی سوفٹ فوڈ کھانے لگے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ بریڈنگ موڈ میں آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ برڈ جو ہے اپنے بچوں کو زیادہ تر سوفٹ فوڈ کے مادیم سے ہی پالتا ہے تو برڈ کو سوفٹ فوڈ دینا بہت جروری ہے آپ اپنے برڈ کو جو ہے سوفٹ فوڈ جرور پروائیڈ کریں اور آپ لوگ جو ہے اپنے کیس کے اندر ایک کیلسیم بلوگ بھی جرور لگائیں اگر جس بھائی کو کیلسیم بلوگ کے اوپر بھی پروپر ویڈیو چاہیے تو وہ بھی کومنٹ میں بتانا جسے کی اگلی ویڈیو جو ہے میں کیلسیم بلوگ پر لے کر آسکوں تو آپ لوگ کومنٹ میں جرور بتانا کہ آپ کو جو ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور چینل کو جدہ سے جدہ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی آپ کے لئے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں جلدی لے کر آسکون دنیا باد